پورے چیزوں کو چھپانے کے لیے لاشوں کی سیاست حکومت کر رہی ہے کرناٹگا کے اندر بی جے پی حکومت اپنا کسی بھی طریقے سے ناہل حکومت ہے یہ حکومت ہر سطح پر فیل ہو چکی ہے چیپ نیسٹر اپنے پورے پروگرام کی انسل کر کے پروین کے گھر کو ملاقات کرتے ہیں اسی چار بات دن پہلے انتخال ہونے والے مسعود کے گھر کو جا کر ملاقات نہیں کرتے پروین کے گھر کو جا کر پچیس لاکھ روپے کا معاویزہ کا انونسمنٹ کرتے ہیں جنازے جنوس نکلنے کے ٹائم پہ سائکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا بائکوں کو جلایا گیا آٹوں کو جلایا گیا بہت سارا نقصان پہنچایا گیا مگر ایک بھی کیس سنگ پریوار کے اوپر نہیں ہوتا ہے پولیس ابھی تحرکہ شروع کرنے میں ہی رہتی یہ لوگ پوراً انجامات کی بوچھار مسلم دنظیموں کے اوپر اور خاص کر پاپلر فنٹ کپ کو الزامات دالنے کے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں ہندو مسلم و جہادی بول کر جس طریقے سے اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کل رات میں ایک فجیل نامی شخص کو سنگ پریوار والے لوگ ختل کیے آرے سو سولیان کی نفرت پھیلانے کی وجہ سے فجیل کا ختل ہوا اس کے بعد سی ایم بھومی کا ٹویٹ نہیں آتا کیا یہ آپ ایک ذات کے ایک آپ ایک مذہب کے چیف منسٹر ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے ہمارے کو کوئی سی ایڈی وغیرہ کسی بھی ایجنسی کے پر بھروسہ نہیں ہے عدالتی تحقیقات ہو اور جو شرم پھیلائے ہیں جو ختل کیے ہیں ان کو جو جیلوں کے پیچھے ڈھگیلا جائے سب سے پہلے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج پاپلر فنٹ آف انڈیا کرناڈا کا کے اسٹیٹ ٹریجرر کے طور پر میں آپ کے سامنے آنے کا مقصد ریسینٹلی مینگلور کے اندر جو دو تین خطر عام ہوئے اس کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے چند ایک پاپلر فنٹ کا اسٹینڈ رکھنے کے لئے آزی روا سب سے پہلے ہم تینوں بھی جو خطل ہوئے ہیں اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں جہاں پر خانون ہوتا ہے جہاں پر خانون کی رخوالی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے ہر چیز جو ہے خانون کے مطابق چلنا چاہیے مگر جب بھی سنگ پریوار کے کسی لیڈر کا خطل ہوتا ہے تو نیشنل سے لے کر اسٹیٹ سے لے کر ایمپیز ایمیلیز مینسٹرز سبھی جو ہے بے لگام ہو کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پولیس تحقیقات کے شروعاتی عمل میں ہی پولیس ابھی تحقیقات شروع کرنے میں ہی رہتی یہ لوگ جو ہے پورم انجامات کی بوچھار جو ہے مسلم تنظیموں کے اوپر اور خاص کر پاپلر فنٹ کے اوپر جو ہے انجامات دالنے کی ہمیشہ جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی پروین کا جو خطل ہوا ہے یہ خطل ہوتے ہی دوسرے دن پرلات جوشی جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے تحر کر بات کرتے ہیں اور یہاں پر کناڈگا کے سی ایم بات کرتے ہیں اور ہوم منسٹر بات کرتے ہیں کہ پاپلر فنٹ کا اس کے اندر رول ہے آئی سی تنظیموں کو ہم لوگ روکیں گے بلکر کیسا ان کو انپوٹ ملتا ہے کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت جو ہے ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ کون کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پولیس کو تحقیقات کرنے کا جو ہے موقع ہی یہ لوگ نہیں دیتے ڈائریکٹ پولیس کے اوپر پریشر دالنے کی جب ایک ہوم منسٹر بات کرے گا جس کے اندر میں پوری پولیس رہتی تو کس رخ میں ہوم منسٹر جائیں گے تو ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور یہ خطر عام ہونے کے بعد جس طریقے سے نفرت سماج میں پھیلائی جاتی ہے جس طریقے سے سماج کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ہندو مسلم جہادی بول کر جس طریقے سے اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ہم خطے برداشت نہیں کریں گے آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں جب شموگا کے اندر ہرشا کا مانڈر ہوا اس کے اندر بھی ایشو اور اپا ڈائریکٹلی پاپلو فینڈ کے پر الزام لگایا مگر جب تحقیق خات ہوئے تو معلوم پڑا کہ پاپلو فینڈ کا اس کے اندر کوئی بھی رول نہیں ہے کہ دور دور تک پاپلو فینڈ کا کچھ بھی نہیں ہے وہ پھر بھی اس کے خطل کے بعد اس کا جب جنازے کا جلوس نکلتا ہے وہ جنازے جلوس نکلنے کے ٹائم پہ سائیکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا بائکوں کو جلائے گیا آٹوں کو جلائے گیا بہت سارا نقصان پہنچایا گیا مگر ایک بھی کیس سنگ پریوار کے اوپر نہیں ہوتا ہے یہ پولیس کس طریقے سے ملک ہمارے انڈیا میں کام کر رہی ہے خوبڑوی میں ایک کوشی ہوتا ہے کوئی جانی مال نقصان نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دو ایک سو سنتالیس لوگوں کو یو اے پی لگا کے آپ ڈالتے ہیں آپ ڈی جی ہلی کے اندر کچھ بھی جانی مال نقصان نہیں ہوتا ہے آپ اٹھا کر چار سو لوگوں کے اوپر کیس دال کے جلوں میں ڈالتے ہیں جب سنگ پریوار والے جب سنگ پریوار والے اپنے خانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس وقت پولیس کیوں کاموش رہتی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے پولیس غیر جانیم دارانہ تحقیقات کرنا چاہیے کسی بھی تاریخے سے کسی بھی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے آپ ریسنٹلی کلی دیکھ سکتے ہیں چیف منسٹر اپنے پورے پروگرام کی انسل کر کے پروین کے گھر کو جوا کے ملاقات کرتے ہیں اسی چار بات دن پہلے انتخال ہونے والے مسود کے گھر کو جا کر ملاقات نہیں کرتے پروین کے گھر کو جا کر پچیس لاکھ روپے کا معاویزہ کا آنونسمنٹ کرتے ہیں کئی ایمیل ایز جو ہے گھر بنانے کی بات کرتے ہیں الگ الگ بات کرتے ہیں وہ کرنے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک چیف منسٹر کرنا ایک ریاست کا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ جا کر وہاں پر جو ہے مذہب کے نام پر ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا اکچولی کرناٹگا کے اندر بی جے پی حکومت اپنا جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے دعوے نارندر موڈی کرتے تھے یا بموئی جو ایڈروپا جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کسی بھی سطح میں کئی ہزاروں کمپنی بینگلور چھوڑ کے چلے گئی ہیں 40% کمیشن کے نام پر حکومت بدنا ہم ہو چکی ہے یونی فارم اسکام کے حکومت بدنا ہم ہو چکی ہے پی ایس آئی اسکام جو ہمارے شہر گلبرگا کے اندر ہوا پی ایس آئی اسکام کے اندر ڈائریکٹ ہوم مینسٹر انوال ہے جب آئی جی پی کے لیوال کا اگر کوئی آفیسر گرفتار ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ہوم مینسٹر اسکام کے اندر انوال ہے یہ پورے چیزوں کو چھپانے کے لیے لاشوں کی سیاست جو ہے حکومت کر رہی ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ایک مدہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آئندہ الیکشن وہ لڑ سکیں تو کرناٹک میں آئینے والے دنوں میں اور بھی جہاں تاہی ہوں گے آپ کل احتجاج کرنے والے کل ٹویٹ کرنے والے بمائی جو ہے آج ٹویٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کل رات میں ایک فجل نامی شخص کو جو ہے یہ لوگ سنگ پریوار والے لوگ ختل کیے آرے سے سوالہوں کی نفرت پھیلانے کی وجہ سے جو ہے فجل کا ختل ہوا اس کے بعد چیم بمائی کا ٹویٹ نہیں آتا کیا یہ آپ ایک ذات کے آپ ایک مذہب کے چیف منسٹر ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی بہت بڑا ایک اس کے اندر ہمارا کو فیلور نظر آتا ہے ڈی کے شوکمار جو ہے پروین کے ختل کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں مذہب مت کرتے ہیں بہت سارے لیڈر مذہب مت کرتے ہیں مگر جب مسعود مرتے ہیں جب فضیل مرتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ٹویٹیا کوئی آفیشل پریس کانفیل نہیں ہے اس پورے معاملے میں بابلور فینٹ آف انڈیا حکومت سے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام طریقے سے عدالتی تحقیقات اس کے اوپر ہو ہمارے کوئی سی آئی ڈی وغیرہ کسی بھی ایجنسی کے اوپر بروسہ نہیں ہے عدالتی تحقیقات ہو اور جو شرم پہلائے ہیں جو ختل کی ہیں ان کو جیلوں کے پیچھے ڈھگیلا جائے اور ہر معاملے میں بابلور فینٹ کا نام لینے آپ کی نام لینے سے پہلے سوچنا چاہیے میڈیا کناڑا میڈیا میں جتنے طریقے سے بابلور فینٹ کے خلاف مہم چلائی گئی ہے اس کے خلاف بھی ہم لوگوں کے عدالت کو جائیں گے کسی کو بھی حق نہیں ہے بابلور فینٹ آف انڈیا کو صرف اسی لیے آپ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ستر سال سے پچھاڑے گئے ستر تال سے جن کو پسواندہ رکھا گیا ان کے حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیم ہے بھول کر